last module میں we talked about linear regression اس module میں ہم ایک practical exercise کریں گے اور i will share the code with you as well تاکہ آپ اس کے اوپر خود بھی practice کر سکیں کہ linear regression کا model اگر آپ نے کسی data set پہ apply کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے step کیا ہوں گے تو اس کی جو understanding ہے ہم اس کو پہلے develop کریں گے then we go towards the code اچھا جیسے میں نے کئی دفعہ یہ جب سے ہم linear regression کی بات کریں i have talked about mean scare error cost function کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ it is not اس کی کیا کہتے ہیں کہ کوئی financial یا monetary cost نہیں ہے بلکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا جو overhead ہوتا ہے basically وہ ہے جیسے statistics میں آپ کے پاس جو variance ہوتا ہے یا جو بھی آپ کی expectation سے جو difference ہوتا ہے نا آپ کے result کا یا جو آپ کا فرض کہنا جو ہم نے ایک چیز اور بھی discuss کی تھی null hypothesis and you know alternative hypothesis تو اس میں جو کچھ فرق آتا ہے نا اس کی ایک cost ہوتی ہے تو we have to understand کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب mean scare error آپ کا یہ residual ہے وہ اور یہ چیزیں risk بر کئی جگہ پہ basically یہ چیزیں آپ کی use ہوتی ہیں in the industry insurance میں فرض کریں اس کو وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں banking میں اور طرح سے دیکھتے ہیں کسی اور industry میں اور طرح سے اس کو دیکھتے ہیں یہ جیسے میں نے کہا کہ predicted values or actual value میں جو آپ کا یہ اس کی cost ہے basically نا یہ جو میں cost function کی بات کر رہا ہوں یہ یہ پھر ہمیں یہ figure out کرنے میں problem دیتا کہ a zero یا a one a zero کا مطلب یہ ہے کہ میرا وہ مطلب یہ کہ plus کتنا یا minus کتنا یا میری جو regression ہے اس سے میں کتنا دور ہوں کہ میں نے اس کو zero میں لینا یا one میں لینا کیا میں نے اس کو اپنی positive ہے یا negative ہے آپ اس کو کئی طرح سے represent کر سکتے ہیں لیکن فارمولے کے اندر ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یہ linear regression کی آپ کی equation ہے اب میں نے اب ہم نے calculate کرنا ہے دیکھیں ہمارا objective کیا ہے to calculate the best fit linear regression traditional slope ہے جو ہماری intersection اس کو ہم نے use کرتے ہیں اس کو use کرنا ہے تو y ہم کیا کہہ رہے ہیں y dependent ہے x پہ یہ ہمارا x ہے x change ہوگا تو y automatically change ہو جائے گا یہ جو a zero اور a one ہے یہ intercept of the line ہے جہاں پہ آپ کی وہ line intercept ہوتی ہے اور یہ regression کا coefficient ہے کہ جو regression آپ کی اس کے اندر ہے اس کا coefficient ہے یہ values وہ ہیں جو آپ کی اس کو یہ دیکھئے یہ basically y کو آپ سمجھیں کہ calculate کرنے میں یہ دونوں چیزیں basically یہی ہیں جو m اور جو ہے آپ کا جو x وہ آپ کا a zero اور a one اور یہ پھر آپ کا x ہے تو یہ آپ جب اس کو کریں گے تو this is very easy simple ہے یہاں پہ ان کو آپ کو ان کی مل گئے کہ y is آپ کا dependent variable ہے x آپ کا جو ہے یہ independent variable ہے اور intercept line اور جو coefficient ہے یہ آپ ان کی definition بھی پڑھ لیں گے تو it will be easy for you to understand اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ اگر آپ just recall your python skill جو بھی تک آپ نے جو چیزیں کی ہیں یہ طریقہ کار ہوئی ہے کہ ہم سب سے پہلے library جو ہے اس کو اپنا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ train test یہ جو method ہے میں نے اس کو import کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کہاں سے یہ آگے library کا نام لکھا ہو ہے یہ library کا نام ہے scikit learn s k learn کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ہم نے python میں ہی اس کو کرنا ہے according to our course کیونکہ python سب سے زیادہ popular ہے یہ بہتر ہے باقیوں سے آپ کے لئے سیکھنا بھی آسان ہے تو we'll just stick to python آپ اس کو کسی اور چیز میں بھی کر سکتے ہیں but as you are still in very early stages of your career just stick to one language and python is most recommended for that جب پھر آپ نے یہ اور end میں دیکھی اس میں جب میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے کہ وہ جو values تھی آپ کے اس کے اندر اور یہ intercept value آگئی یہ آپ کا mean square آگئے یہ coefficient آگئے یہ تینوں چیزیں computer نے آپ کو calculate کر کے بتا دیں اور یہ basically آپ کا جو slope تھی یہ اس کے سارے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں coefficients ہیں وہ یہ سارے یہ بنے ہوئے ہیں اس کی base پہ اس نے اس کو اپنا یہ اب آپ کا code ہے دیکھی اس میں اس کو اگر آپ اپنا جب آپ کے پاس i'm sure ہم نے پچھلی exercises میں جب ہم نے python وغیرہ کا introduction کیا تھا ہم نے python install کی we shared about different libraries اس کی ساری ہماری کہ جو different libraries ہیں python کی وہ ان کے کیا functions ہیں اور پھر ہم نے کچھ models بھی پڑھے تھے even یہ linear regression ہم نے وہاں بھی discuss کی تھی یہ code آپ سے share کرنے کا مقصد ہے اگر آپ اس کو as it is بھی follow کریں گے line by line so you will get your results اور جب پھر آپ اس کو using just think کون سی library ہے جو ہم visualization کیلئے use کر سکتے ہیں اس طرح کی situation میں that is matplotlib اس کو آپ use کریں گے تو پھر آپ اس کو visualize بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک جو graph ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اور تو please اس exercise کو آپ کیجئے if you have any issues آپ python کی website پہ جا کے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ encoder کی lines کو step by step follow کریں گے تو still you will be able to do it